سابق امریکی صدر بارک ابامہ نے دیگر عالمی طاقتوں کے ساتھ مل کر سالہ سال کی جدوجہد کے بعد ایران کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا اور اس پر آئید عالمی پابندیاں ختم کی تھی لیکن ڈولنڈ ٹرمپ نے صدر بنتے ہی بیق جنبش کلم اس معاہدے کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا تب سے وہ ایران پر کئی طرح کی پابندیاں آئید کر چکے ہیں اور اب ٹرمپ اتضامیہ نے ایران کی تیل کی برامدات پر پابندیوں کو مزید سخت کرنے کا اعلان کر دیا ہے جسے عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں گزشتہ سال نومبر کے بعد چورتر ڈالر فی بیرل کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہیں عالمی خبر رسان ایجنسی رائٹرز نے ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ ایران پر ان نئی پابندیوں کا بقاعدہ اعلان پیر کے روز متوقع ہے جس میں امریکہ کی طرف سے عالمی برادری کو ممکنہ طور پر ایران سے قطع تعلق نہ کرنے پر پابندیوں کی دھمکی دے گا ذرائع کے مطابق امریکی انتظامیاں ممکنہ طور پر کہے گی کہ جو ممالک ایران سے تیل خرید رہے ہیں فوری طور پر خریداری روک دیں جو ملک ان پابندیوں کی پاسداری نہیں کرے گا اس پر بھی پابندیاں آئیت کی جائیں گی ریپورٹ کے مطابق اس امریکی اقدام کے بعد پاکستان سمیت دنیا بھر میں پیٹرولیم مستوعات کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہو جائے گا پیٹرومیٹرکس کے انیلسٹ اولیویر جیکب کا کہنا تھا کہ ایرانی تیل کی خرید پر پابندی آئیت کرنے سے تیل کی بین الاقوامی رسد میں مزید ادم استحکام آئے گا پابندیوں کے اعلان سے ہی عالمی مارکٹ میں تیل کی قیمت میں 3.3 ڈالر فی بیرل اضافہ ہو گیا ہے موسیقی